ایلو گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک و خیرت سیو تو گائز آج ہم ایک اور روم جو ہے یہاں پہ پرفرم کرتے اور اسے جو چکے اب یہاں پر جو ہے یہ ونوبل ایک ویب اپلیکیشن ہے اب یہاں پر ہم نے جتنے بھی یہ روم پرفرم کی ہے چاہے وہ فری تھی یا فری نہیں تھی وہ اس پائزہ تیوری لے لے لیکن یہ روم جو ہے فری ہے پیچھلے روم بھی فری تھی یہ روم بھی فری ہے اور یہاں پہ جانا پریکٹس کریں ٹھیک ہے نیجی اچھا اب یہاں پہ ہم اسے ٹاپ ٹین ورنیبلیٹی جو ویو اپلیکیشن کے اندر ہوتے ہیں ہم اس کو فائنڈ کریں گے اور پھر اس کے اوپر پریکٹس کریں گے کہ کیا کچھ ہوتے ہیں یہ بہت سوٹ بیسکس و ریپیٹر یہ روم ہم نے اس سے پہلے پرفرم کی ہوئے جیس میں کوئی شک نہیں ہے وہے فنڈامنٹل روم کبھی ہم نے دیکھا ہوئے اب ویسے تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ونیبلیٹ ہو سکتی لیکن لیکن ہم جو یہاں پہ تقریباً پرفرم کریں گے کاؤر کریں گے وہ یہ روم ہیں اور اسی روم کے پارے میں ہم نے پیچھلے روم بھی کیے تھے ایزہ تھی ریا کر ہم اس کو لے لیں ٹھیک ہے جی تو ٹاسٹری اور اس سے آگے جو ٹاسٹ کے وہاں پہ اگر ہم ٹاسٹ کو کپیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم ایک فلیگ ملے گا اچھا جی اس مشین رن ہو گیا ہے اچھا ہم نے مشین کو بھی ڈپلائی کیا اور ہم اس کو کوکی کر دیتے ہیں اپنے اس کو پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں اس نے وی بین سٹارٹ کر دیا اس کو پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ جہے ہم اور یہ شکریہ آئیں گے اس شاپ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر گیتے ہیں اچھا ہم اس کو اس کے واقع کرتے رہتے ہیں اس اپلکیشن کے بعد دیکھتے رہتے کہ اس پر کیا کچھ ہوتے ہیں یہ بروک سے ہماری آگی تک اپن ہیں اس کو افکر لیتے ہیں اچھا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے پاس آگیا اور کچھ اپنے ایمیل ایڈریس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور یہ بہتے جو ریوز ہیں وہ ایچیزر ایمیل ایڈریس ایڈمن ایمیل کے اوپر آپ کلک کر دے تو آپ کے پاس کچھ نہ آ جائے گا اور ایمیل ریوز وغیرہ سب کچھ آ جائے گا اچھا ریوز کے لیے ہم ایپل اس کے اوپر اگر کلک کریں یہاں ہمارے پاس ہی ریوز اچھا ایڈمن ایمیل ایڈریس یہ ہے ہمارے پاس ایڈمن ایمیل ایڈریس ٹھیک ہے جی اس کو کوپی کرنے یہاں ہی ایڈمن ایڈریس یہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا what parameter is used for searching searching کے لیے ہم نے کون سا پیرمیٹر جائے نا وہ use کرنے ہاں ہی ہمارے پاس search بار آ گیا اس search کے بار میں ہم اگر push input enter کرتے پھر وہاں پہ enter کرتے جب بھی کوئی بھی input جو ہم دے دینا تو ہم نے url کو دیکھنے کہ url میں کچھ changing آ رہے ہیں اگر یہاں پر changing آ رہی ہے تو ہم نے اس کو دیکھنے کہ یہاں پر کیا کچھ ہے we can not see the search been after the search the letter کیوں یہاں پر ہم نے دیکھنے اس کو تب یہاں پر اگر ہم نے ویسے پول دیا نا اے اب یہاں پر دیکھو url کو اور یہاں پر ہم نے اسے بول دے اے یہاں پر یہ اے آ گیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر parameter کے ساتھ یہ ایک وڑا کے کیوں ٹھیک ہے جی یہ کیوں آفٹر ڈا سرچ 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 کے بعد ایک لیٹر کیوں ہاتے ہاں جا دیئے what should us jim reference in his review اب جو ہے کہتے کہ جو jim jim ہے نا اس نے ریویوز میں کیا ریفنس دیا ہوئی ٹھیک ہے جی ہم jim کے بارے پر دیکھتے ہیں jim jim نے کام پر ڈیو دی ہے یہ جی یہ ہے jim اس نے دیل فریش آؤٹ آف آر اپلیکیٹر تو یہ اس کا قسم کا وہ ہے نا جو کوئل ریپ لیکیٹر you will get the result انگید ایڈا سرچ ٹھیک ایک ٹھیک جو اس نا ٹی وی شو بولی جو بھی نا وہ ہی اچھا سٹار ٹریک جیس کا نام ہے سٹار ٹریک مطلب یہ ایک قسم کا اگر ہم بولے ریکونیس سے کیسے کہ ہم ایک بندہ واضح ریویو دے رہا ہے اور وہ بندہ جو ہے نا اپنی توڑی بہت جنہ معلومات دے رہے حالانکہ وہ سپتہ نہیں ہے لیکن توڑی بہت معلومات دے رہے اور ہم اس طریقے سے اس کے معلومات پھر فائنڈ کرتے ہیں اچھا انجک دے جوز ہم نے کیا کرنے دی انجک دے جو دیس ٹریک جو فون انجکشن اب ہم نے انجکشن والنیبلیٹی پہ دیتے ہیں اب انجکشن والنیبلیٹی جو ہے کہ کمپنی کے لیے بہت ہی زیادہ ڈینجرز ہوتی ہے ان کا زینہ جو ویو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے ڈیٹا اور اگر ہم نے ویو اپلیکیشن کے اندر انجکشن پوائنٹ کو ایڈنیفائی کرنے تھے بڑا سکمل ہوتے ہیں کیونکہ وہ توڑی بہت ایرر دیتے ہیں اور وہی جو ایرر زیوہ پر اٹیکر کے لیے ایک آسانی ہوتے ہیں اب یہ ہم نے دیکھا پھر گرنے کے سکیل انجکشن کمان انجکشن اور انجکشن کیا ہوتے ہیں جب اٹیکر کرتے ہیں کچھ میلیشیز یا ایسی کیوریز جیسے جانو وہ ڈیٹا بھی اس تک پہن سکتے ہیں ٹھیکی جی پیو اکاؤنٹ کو کمان انجکشن کمان انجکشن وہ ہوتے ہے جب اپلیکیشن کچھ یوزر سے انپوٹ لیتا ہے اور وہ انپوٹ اس سسٹم کمانڈ وہاں پہ رن رن ہو جاتی ہے اور اس سے جانو پہ رٹھے کر جہے کچھ یہ ایمیل انجکشن ایک ایسا سیکیوریٹی افلاس ہے جو جس میں جہاں اٹیکر کو یہ اجازت مل جاتی کہ وہ کچھ میسیج وغیرہ جو میریشیز میں شکریہ رہا وہ سینڈ کرتے ہیں ٹھیکی جی اور کچھ اس طرح ایسے کوئی کچھ بھی وہ فیشنگ گھر وہاں پہ سینڈ کر سکتا ہے اور ہمارے کیس میں جہاں ہم جو کریں گے ہم پر اس کے انجکشن اچھا ہم نے دوبارہ سینٹرس کو آن کرنا ہے اور ہم نے جہاں لیاں پر کچھ لوگ ان پر فرم کھنے ایڈمنیسٹریٹر ایک آنٹ پہ ہم نے لوگ ان ہونے اور ہم نے ریکیس کیپچر کرنے پھر دیکھنے کے اندر کیا کچھ پر فرم کرتے ہیں اچھا ہم نے ایڈمن پہ جانا ہے چاہ ڈانکو نہیں ڈانکو نہیں وگنکو ok ڈانکو cocktail ڈانکو اچھا ہم نے ویسے لگن پیچ پہ پہلے جانے پھر وہاں سے جانا ہم نے ایڈ ایڈمنسٹریشن کے ایک آن فائنڈ کرنے اب یہاں پر کہتے ہیں آپ لوگوں نے انٹرسیپ کو آن کارڈ کر دینے کہ جی ہم نے انٹرسیپ کو آن کر دیا اور یہاں پر ہم پروکسی کو آن کارڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کچھ بھی جو ہے دے دیتے ہیں اس یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ جی اور کچھ بھی پاسورڈ ہم دے دیتے ہیں ہم نے ریکوست کپچر کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ ریکوست ہے کیونکہ ہم نے دو بار دیا تھا تو وہ پیچھلے ریکوست بھی ساتھ لیں اگر جو دو ریکوست آج ہیں تو ایک ریکوست کپ لوگ ڈراب کر لے کیونکہ پیچھلے ریکوست آمی چاہیتے ہیں یہ ایمیل لیا گیا اور کھا اچھا اب یہاں تک تو ہماری باگی ہم نے ایمیل کو چینج کر دی یہاں پہ اے رکھ دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں ہم پر ہم نے اور ون ایکول تو ون ٹھیک ہے جو ان فار اٹھا تو دے سروہ اب اس کو ہم نے کیا کرنے جو بھی یہاں پر اس نے کیا تانا پہلے اے اب اس کو انچین کیا اور ون ایکول تو ون ان فار اٹھا پھر ہم نے سروہ پر جانا اس کو فار اٹھا کنے کیوں جو کریکٹر ہے اس کو اس کو کیوری میں ہم نے من بھی کنے ٹھیک کیجئے اچھا ساتھ میں اور ہم نے کیا کرنے اچھا اور ان ان ایکول سٹیٹ میں اگر جو اسکل سٹیٹمنٹ ہے وہاں پہ اگر ٹو ہے تو ون ایکل ٹو ون جنر یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا ون ایکل ٹو ون تو آل اسٹو ہے تو ایک کے ساتھ کے ہال سٹیٹمنٹ ہی ٹرو ہوگی تو یہ جو سرور ہوتے ہیں اس کو یہ بتا دیں کہ جی آپ کی ہمارے پر جو ایمیل ہیں یہ ویلڈ ہیں تو ریوزر کے آئی ڈی جو ہے یا ہمیں ایک یوزر کا وہ دے دے گا کہ جب اس یوزر کے آپ لوگن ہوگے یوزر آئی ڈی جو ہے وہ زیرو ہے اچھا جو یہ کریکٹر یوز کر اسکل تو کمنٹ آؤ ڈیٹا یہ جو ہے ڈیٹا کو کمنٹ آؤ اب جو بھی اس میں رسٹکشن تھی نا اس نے کمنٹ ایٹ کیا جیسے ہم یہ کمنٹ پائیتان اور جو سکریپ اگرے میں اس طرح کمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمنٹ ہے تو یہ سارا اس اس کا کے لیے سارا یہ ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ذرا اس طرح پر فرم کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کو ٹھیک ہے لی جی اچھا اب اس کو ہم نے نہیں چڑھنا ٹھیک ہے دیکھو کہ جی ہم نے اس کو نہیں چھونا اور ہم نے یہ فارورڈ کر دینا ہے یہ دیکھو یہ سکسیس پر سارا چینل لوگن ایڈ منیاں پہ ہم نے یہ جو ہے ہمارا جو ریکیس ہم نے سرور سرور پہ بھیج دی تو اس نے کہ وہ ریکیب کی ایڈمیسیشن ایک آنڈ جو ہے وہ لوگن ہوگی یہ ہمارے پاس فلیگ آ گیا اس فلیگ کو کوپی کر کے وہاں پہ فیس کر لیں اچھا اب دوسری چیز کے لوگن ڈو ڈا بینڈر ایک آنڈ اب ہم نے بینڈر ایک آنڈ کی ساتھ جو نے وہاں پہ لوگن ہو نہیں یہ تو ہو گیا باسکٹ آگیا ہمارے پاس ایک آنڈ ان سے ایک آنڈ ہے جی اچھا اب جس طرح ہم نے کرسٹان ون میں کیا تھا اس طرح ہم نے اس ایک آنڈ میں بھی کرنے ہم نے دوبارہ کیپچر کرنے لوگن لوگن ڈیویس کو لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہم نے کیا کرنے جی بینڈر ایک آنڈ جو ملے نا وہ اس کو جو ہے نا پھر ہم نے پورٹ کرنے ٹھیک ہے جی یہ دیکھو تو پھر وہ کیا کرے گا جو جو بینڈر ایک آنڈ کا جو ہے نا ہمیں وہ ایمیل سینڈ کر دے گا اچھا اب یہاں پہ ہم نے ون ایک آنڈ ٹو ون کو کوئی یوز نہیں کیا اب جب ایمیل ایڈریس ہی ٹھوی ہے ہمیں ایمیل ایڈریس کا پتہ ہے تو ہمیں جو نا پھر یہ سرور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ون ایک آنڈ ٹو ون جی ہم پر جو کر رہے ہیں یہ چلا ہو کری جی یہ ٹھو ہے کیونکہ سرور کو ہم نے پہلی بول ہے کہ یہ ایمیل ہے تو سرور کو پتہ ہے کہ ایمیل یہاں پر موجود ہے دیکھے جی اچھا دیکھے اور ہم نے یہ جو ہے فن یوز کر رہے ہیں اس کومنکہ وکرٹو بائی پاس دا لوگن سیسٹم ہم نے لوگن سیسٹم کو صرف بائی پاس کریں یہ ون ایکل ٹو ون تب ہی یوز کرتے ہیں ایمیل اور یوزر نیم اس نوٹ نون اور یا یوزر نیم یا ایمیل وہ تو پتہ ہی نہ ہو ہمیں یا وہ انویلڈ ہو تب نہیں ہم ون ایکل ٹو ون یوز کرنے اور یہ ساتھ میں ہم نے کس سے یوز کرنے کومنٹ کریں ٹھیک ہے جی اچھا یہ دیکھو یہ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ پہلے یہاں ہو یہاں پر دیکھو یہ ہم نے اس کو کومنٹ یوز کر رہے تو یہاں پر ہم یہ یہ کاما کا دیکھو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دیکھو اس میں فرق جانو ٹھیک ہے نا جی تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایمیل ہے وہ ہے بینڈر صاحب ٹھیک ہے ہم نے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کرنے لوگ آؤٹ دوبارہ سے پھر ہم نے ریکویس کو کیپچر کرنے ہم نے دوبارہ سے اس کو آف کرکے انٹر ترسیب کو اون کر دینے بھلک کو اون کر دینے اور سوری ہم نے پیادیویسی ریکیس کو کیپچر کرنے ٹھیک ہے جی اچھا ہم نے کھپچر کرنے کس کو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنے جی یہ پر دوبارہ سے اوکی اچھا اب یہاں پر ہم نے کرنے جی بینڈر کو یہاں پر ایڈ کرنے اب ہم جی ہے نا فار وڈ کا جو پھر دیا ریکویسٹ پا ہمارے پاس کیا گیا جی یہ ریکویسٹ لوگین ویڈ وینڈر یوزر اکاؤنٹ ہی ہمارے پاس لے گا گیا اب ہم نے بینڈر اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا ہم لوگ ان ہو گئے تو جب ہمیں پت یہ ایمیل کا تو پھر ایمیل کی لگانی کی ضرورت لازم ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نہیں بہتے جب فارگیٹ یا جب فارگیٹ میں ہم کہتے ہیں نا کہ فارگوڑ پاس کچھ سارک لڑ وغیر ہوتے جیسے وہاں پر آپ کو فارگیٹ کا آپشن بھی نہیں دیتے کیونکہ اگر فارگیٹ کا آپشن وہ لوگ دے دے تو اس میں پھر یہی ورنیبیلیٹی آ سکتے کہ جی جو یہاں پر ابھی ہے اب یہاں پر ہم ان کو بولے جی ہمارا پاس آرڈ ہم بول گئے جی فارگوڑ پاس آرڈ تو وہ کیا ہوتے وہ ہم پہ بہر اثر کر لیتے اور ہم جا کے کسی اور کا پاس آرڈ چھوڑا لیتے تو زیادہ سیکیور چیزیں وہاں پہ فارگوڑ پاس آرڈ کو آپشن ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اچھا ان دس ٹائیوڑ پر ہمیں جو ایکسپلائٹ کریں گے اتھینڈکیشن کو ڈیفرن فلاس کی ترہو اب اتھینڈکیشن کے اندر ہم نے فلاس جب وہ فلا کی بات کری ہے اب یہاں پر جو فلاس ہے لیسٹی بیلو کونسی فلاس ہے ویک پاس آرڈ ہے ایک ہائی پرلج ایک آرڈ ہے ایک ہائی پرلج ایک آرڈ ہے ایک ہائی پرلج ایک آرڈ ہے ٹھیک ہے جی برکان در اٹھینکیشن روم ہم نے پر فارم کیا ہوا ہے بروٹ فوز ایڈمینسٹریٹر ایک آرڈ پاس وارڈ اب ہم نے بروٹ فوز کنے کس کا ایڈمینسٹریٹر ایک آرڈ کا پاس وارڈ کیسے we have use SQL انجکشن to login administrator account اب ہم نے ایڈمینسٹریٹر ایک آرڈ کے جو ہے نا اس کو login تو ہو چکے اس کو انجکشن کی ترہو کیونکہ ہم نے پاس وارڈ کا بتا نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنے جی بروٹ فوز اٹک کرنے ہم نے پھر c login request کو capture کرنے but instead of sending it through the proxy we will send it to the intruder اب ہم نے اس کو پروکسی کی بجائے intruder کے پاس بیجنے کیونکہ ہم نے password find کرنے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ اگر ہم ایدھر ہی فوروڈ پاس وارڈ رہا تو ہم نہیں ہم نے password find کیونکہ ہم نے direct جب web page پہ آتے ہیں ہم direct login ہونے ہیں پھر ہم نے position پہ آگے جائے نا and then select the clear button پھر ہم نے کچھ clear کرنے and the password fill place to ٹھیک ہے جی ہم نے password کی place میں یہ add کرنے ہی ہے کسی لی the door is and not to separate input but rather burp implantation that it should look like the image یہاں پھ یہ چھی آٹ کارنے ہی ہم نے burp sook میں یہ چھی سارے کے سارے پر فورم کی ہوئے ٹھیک ہے نا میں بروک کرنے ہمیں intruder کا burp room اگر آپ لوگ دیکھ لے اچھا جو پہلور ہم use کرنگ will be in the best 1050.xd4 from section list section list ہم یہ وہ use کریں گے پہ load you can load the list اچھا یہاں پر جو ہم attack type use کرے و سنائے پر یہ انٹرود اور روم میں ہم نے بہت دیپلی کیا ہوئے اور آپ لوگ کے پاس جو کامون کرنشل یہ جو فائل ہے یہ section list پڑی ہے یہ آپ کا user share تو ٹھیک ہے لیکن word list کے اندر کئی پر بھی پڑی ہو سکن جاتا یہ دری ہے اچھا when the file is load into burp جو فائل لوڑ ہو جائے burp start دائیں پھر آپ start کرنے اچھا پھر آپ نے filter out جو یہ 401 ہوتے ہیں یہ 200 ہوتے ہیں یہ status والی یہ جو ہے اکی ہوتے سکسیس ہوتے تو ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے آنا ہے جی دوبارہ سے proxy کو off کرنا ہے پھر اس کو log out کرنا ہے ابھی جو ہے ہم نے login ہو نا ہے ہم نے forgot نہیں ہم نے کیا کرنا ہے جی forgot password پر کر کے جان کے نہیں کیپچر رکس کیس کی کرنی ہے کیپچر لگ ہم نے login request کو کیپچر کرنا ٹھیک ہے تو login request کو کیپچر کرنی کے لئے دوبارہ سے proxy کو on کرنا ہے جی intercept کو on کر کے اچھا اچھا چھے یہ ہم نے login ایک کیپچر کر دیا اب اس بار ہم نے اس کو بیج نے جی intruder کے پاس آک ہم نے سنائپر مور تو ٹک کیا ہوا ہے پیلوڈ ہم نے پیلوڈ سے پیلے ہم نے یہ چیز پر فرم کرنے کہ جو یہ ہے اس کو ہم نے باقی دوسار کس پر کلیر کرنا ہے جتنی بھی ہے نا ہم نے صرف یہ پر add کرنا ہے ٹھیک جی دو پر یہ دیکھو یہ بولتے add کرنا ٹھیک جی اور یہ چیز یہ آپ لوگ دیکھ لو بار بار اچھا admin juice sr.shop یہ email تو ہم بھول گئے کیونکہ ہم نے email لیک لیک کیونکہ email تو ہمیں پاسورڈ پتہ نہیں ٹھیک جی email ابھی تمہیں بول گئے آپ لوگ نے جب request capture کرنی تھے email صحیح صحیح والے email لیک 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 جی صحیح والے email لیک لیک جب تو ہمیں email پتہ ہے نا اگر ہمیں پتہ نہیں تو وہ پتہ نہیں اچھا payload میں ہم نے آنا ہے simplist ٹھیک جی load کرنا ہے جی کیا جی user share کدھر گیا user share word list نہیں جی میرا جو ہے word list ہے section list پڑا ہے section list ڈی 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 میری ڈی ڈی دی چلو میں ذرا سیکشن اس کو انسٹال کر لیتا ہے اسے بہانی آپ اپنوں کے لئے بھی انسٹال ہو جائے گی ٹھیک ہے نجی یہاں پر یہ بول ہے بھی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس انسٹال نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کی طرح اس انسٹال کرنے اس کو جلدی جلدی ہم اس کو انسٹال فر لیتے ہیں اچھا یہ تقریب ہے ہمارے پاس کامپیٹو کی سیکشن اس دان لوڈ ہو گئی اچھا میرے پاس سیکشن اس دان لوڈ ہو گئی لیے کہ میرے پاس ہے whatamntience ڈی 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 ڈ ڈی ڈی excluded آج ہم نے کونس آج ہدCI کہ debes کرنے پاسور پہ پاسورڈ ہی droog technical قت کی straight جی کومن کریڈنشل اور ایک انگل ون زیرو فیفٹی ہے جو پاسور ہے اس کو ہم نے لوڈ کرنے اور ہم نے سٹارٹ کرنے یا ٹیک ٹیک ہے جی ہم ہمارے پاس کچھ فور زیون کی سٹیٹس والے آ رہے ہیں اور جو ٹو ہنٹ والے آئیں گے سکسسفل ہم نے وہاں پہ پھر رکھنا ہے ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے رکھنا نہیں کیونکہ ہم سٹارٹ کرتے اٹیک چھوڑ دیتے جب اٹیک پار فرم ہو جائے پیرین پہ ہم دیکھتے اس پہ بھائی یہ تو ہو رہی ہے لیکن جیسے یہ ہم پر تقریباً ٹو ہنٹ سٹیٹس آگیا تو یہاں پر مجھے پتہ چلے کہ ٹو ہنٹ سٹیٹس میں یہ چیز میرے پاس ٹھیک ٹاک چل دی تو میں نے اس کو ڈیریک کیا ٹیٹس ٹپ کروں گا ٹھیک ہے جو یہاں پر ہمارے پاس جو پاس پڑا ہے وہ ہے ایڈ میڈ وان ٹو ٹو ٹی اوکے سب میں نے اس کو سٹاپ کر دیا اس کو بھی آف کر دیتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ کریں دیکھیں جوز ڈوٹ ایسے کے ایمیل کیا ہے چاہاں ڈوٹ اوپی بھی ہیں یہاں گے آپ لوگین بینڈر آئیکاونڈ یو پہ بھی ہم نے کیا آتا ہے پاسورڈ لوگین ویڈ ایڈ میسٹریٹر یوزر کیونیشہ بھی ڈاوٹ پریشلی چینجنگ دیم اور اپلائنگ سکین انجنکشن ٹھیکی جی وہ بھی یہاں پر ہم نے یہ کیا ٹھیکی جی دیا کہ ہمارے پاس ایک اور فلیک ہے اچھا اب یہاں پر اور کونسی فلیک ہے جی فارگٹ پاسورڈ تو ہوگی ریشیٹ جیم پاسورڈ اب ہم نے جیم پاسورڈ کو ریشیٹ کرنے ہیں یہ کیسے کریں گی believe it or not ریشیٹ پاسورڈ میکنیزم کی نیل سے ریش پیناس جاتی ہے اچھا کہتے جو ریشیٹ پاسورڈ پاسورڈ تو ہو وہ ہے میکنیزم وہ بھی ایکسپلائٹی بل ہے اچھا کہتے کہ ایمیل فیلڈ اور فرگوڈ پاسورڈ پیج اب جب پرگوڈ پاسورڈ پیج میں جب ہم جائیں گے وہاں پہ جیم سیکیورٹی کرسٹن ہے اور وہ کیا ہے ایلی سیبلنگ میڈن نیم تو اس کا ایلی سیبلنگ میڈن نیم ہے اور وہ میڈن نیم کیسے ہیں ایلی سیبلنگ میڈن نیم کیسے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہے جو آس کل تو ہماری بہت زیادہ ہی سوشل میڈیا پہ جو پڑی ہوتی ہیں نا تو وہ کتنی ڈینجرس ہوتی ہیں ہماری اچھا فرگو پاسل میں اگر ہم بولیں گے کہ جم اسے جو ٹھو یہ جن کا ایمیل یہ یہ ٹھیک ہی سیکیورٹی پیسٹن یہ ہم نے وہاں میں دیکھا سیو بھی نیو پاسر جی ٹھیکی چینج ہو گیا مانگن سر یہ سپیلنگ شاہد میں غلط بولوں آچھا یہ میں اس ٹیپی ٹلس مال یہ بھی تو یہ دیکھو جم کا ایمیل پاسورٹ جو ہے وہ چینج ہو جو ایمیل کے ساتھ اس کا جو پاسورٹ ہیں پر ایک آنڈ کا وہ چینج ہوگی یہ اس کا فلک آگیا تو یہ کس طریقے سے جو ہمارے سوشل میڈیا یا جیدر بھی ہماری جو ڈیٹیل پڑی ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں ہماری لیے خطر نہ کر سکتے ہیں اور یہ چاہیے کہ ہم جہاں کبھی بھی اس طرح کے پاسورٹ رہے رہے نہ رکھیں کہ جو ہم یاد رہو آپ بھی ملے کو اپنے ساتھ پاسورٹ بس اچھا اچھا کبھی کبھار جہاں ہی ایک ٹھن کے میں کیوں بھی یہاں کبھی ہوتی ہے گھر کس میں ساتھ آگیا ۱ اس sont خانسی طریقہ یہ روم ہی ہم نے پر فرم کبھی جتنے روم ہم نے کیا پیدا کیا ہے مجھے اچھے اچھے کونفورنٹ الشیoland Minute ہم نے اچھے پر لکیس کنی کی جی ضروری ڈالکومن کی niwiگرد تو ڈالخیل پر لکھار ہم نے کھاز پیج پر ہم نے کھاز چکاکھ اٹھا کھاز اور terms of use اب ہماری جو term of use اس کو ہم نے چھک کرنے ہی ٹھیکی جی اب جب یہاں پر ہم چلی جائیں گے یہ دیکھٹری میں ہم جائیں گے دیکھٹری میں ہم جائیں گے دیکھٹری میں ہم جائیں گے اب یہاں پہ کچھ فائل ہے جو فائل کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جگہ پھر لیں تو اس پہ ہمارے پاس بہت کچھ آ سکتے ہیں ہم پہلے اس دیکھٹری پہ جاتے ہیں میری جی ہمارے پاس کی جی ہمارے پاس بہت کچھ اچھا ہمارے پاس کچھ ہوئی لیجے دیکھ لیگل ڈوٹ ایم ڈی ہمارے پاس فائل ہے ہمارے پاس یہ ڈاللوڈ ہو گئی اچھا اور اگر ابھی ہم یہاں پر جاتے ہیں کچھ ہمارے پاس فٹی پی میں تھا نا ہمارے پاس فٹی پی میں ISBN ہمارے پاس بھلا ڈاللوڈ کر دی ذرا اس کو دیکھتے گے اس میں ڈاللوڈ کر دی ڈیٹا پڑے ڈیٹا پڑے اچھا ڈیٹا پڑے ڈیٹا پڑے ڈیٹا پڑے یہ کیا ہے اس کو بھی اگر ہم ڈاللوڈ کر دے ٹھیک ہے جی اور ابھی اگر ہم پہ جائے واپس یہ ہمارے پاس سیف لیک بھی آ گیا تو ایک لیگل جو ہم کر رہے تھے لیکل ام ڈی وہ والی فائل بھی ہم نے ڈاللوڈ کر دی اور یہ دوسری فائل بھی ہم نے ڈاللوڈ کر دی تو یہ کیا تھا یہ ڈیولیپر کے غلطی کی وجہ سے تھا اچھا اب ہم نے لگن کرنا ہے ایم کے سیف سرچ ایکاونٹ یہ کہ آفٹر واشنگ دیس ویڈیو ہم نے سیٹم پارٹ پس چھوڑی اس ویڈیو کو دھامنی نہیں ہی نوٹ دی اس پارٹ پاسپلیز میں سٹر نوڈل اس نے لیکن اس پارٹ پاسپلیز میں سٹر نوڈل پڑ ہی اس پارٹ پاسپلیز میں سٹر نوڈلنے کو اس نے زیرو کے ساتھ ریپلیز کیا تو اس کو مطلب یہ دونوں زیرو کی طرحی نظر آ دیا تو اس کو زیرو کے ایسی ریپلیز دا آز انٹو زیرو ٹی کیجئے ہمیں پتہ چلے کہ اس کا پاسپلیز یہ ہے تو ہم ذرا اس کو لاغ ان ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لیگ مل جائے گا دیکھتے ہیں اس کا پاسپلیز اور یہ اس کا ایمیل یہ آگئی ہے مارے پاس یہ لاغ ان ہوگی تو اس کو بھی ہم اب اس کو جو ہم نے فائنڈ کر دیا تو اچھا ابھی ہم نے کیا کرنے ڈالنوڈ دربے کے فائل اب اس ایپ ٹی پی ڈیریکٹری پہ جی ایک اور فائل ہے package.json.back اب ہم نے اس کو ڈالنوڈ کرنے لکھیں گا پر ہمیں ایک کرر دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہم زیادہ m.mdo.pdf فائل ہی صرف ڈالنوڈ کر سکتے باقی نہیں اب اگر ہم نے اس کو جو ہے بائی پاس کرنا ہے اس کو تو ہم نے کیا کرنے ہم نے نل بائٹ کو یوز کرنے اب ہم نے یہ نل بائٹ کو دیکھا تھا اس سے پہلی بھی ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو یوز کرنے we can download it using the URL اب ہم نے URL کو یوز کرنے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو بائی پاس کرنے اچھا اچھا اب ہم اس کو ان کوڈ کرتے ہیں URL ان کوڈے فارم میں نا اور جو ہمارے پاس پائیزن نل بائٹ ہے وہ پھر آ جائی گا ہمارے پاس یہاں پر کس طریقے سے اب ہم نے URL میں جب ہم download کرتے ہیں اس کو جب ہم نل بائٹ کو ایٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جو 403 کو جو ایرہ ریوز کو بائی پاس کرتے ہیں کیوں Foize ہمارے پاس ہمارےれた کے جو لی یہاں پر یہاں میں اس کو پیس کرتے ہیں اس بالیکر کو جی اچھا تو ہم نے اب اس کو کیا کرنے جی اس کو ٹرمینیڈ کر کے مجھنے فائل ہم نے ڈانوڈ کرنی مطلی جو جیسن فائل ہے نا اس کے اندرے جو ڈوٹ بے کے اس کو بولے گئی اس کو ٹرمینیڈ کرو مطلی اس کو سرور سمجھ نہیں نہیں جائے گا وہ سامجھ ڈوٹ ایم ڈی فائل ڈانوڈ کر رہا ہم ڈوٹ بے کولی فائل ڈانوڈ کر لیں گیا سامجی سے تو ہم نے جانے پہلے یہاں پر ہم نے اس فائل کو لے کے آنے اب ہم نے یہاں پر ایف ٹی پی پہ جانے پہلے ایف ٹی پی ڈی جی اب یہاں پر ویگہ جان یہ فائل ہے اچھا یہاں پر ایرر آ رہے تو ایرر آتے وقت اب ہم نے کیا کرنے جی یہاں پر سے یہ فائل اور سلیش یہ پرسن ٹوئنٹی فائل یہ ہم نے نل بائٹ یہاں پہ ڈانوڈ ہو گئی ہے یہ فائل تو جب یہ ڈانوڈ ہو گئی تو ہمارے پاس یہ ایرر ہتم ہو گیا ہمارے پاس ایک اور بھی فلیک آ گیا یہ دیکھو ہمارے پاس فلیک آتے جائے بی ایف سی ہے ہمارے پاس ہم نے فائل ہے نیا فلیک تو ہم نے کس طرح سے بائی پاس کر لیا نل جو ہم نے یوز کیا نا یہ پوائزن نل بائٹ اس کی طرح ہم نے کس طرح سے بائی پاس کر لیا اچھا اب ہم نے ایک اور چیز دیکھنا ہے ہو اس فلائنگ دیس تینگ ابھی طوری سے جائے نا مزی آنے والے چیزے آ رہی ایک سے سے سا ٹیک بھی ہم نے دیکھا تو اس کو بھی کر لیا ساتھ میں ان پہ ایکسپنوریشن چھوڑا ٹیک کے لیس چیز کو دیکھتے ہیں ایڈ ون ہور کر لیتے ہیں ہاں پر ہم نے دیکھنا ہے ہوا اس فلائنگ دیس تینگ کی کی جی موڈرن سسٹرمی لائے 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 ملٹیپل ایکسپنی دیفرن پیج اب جو موڈرن کہتے ہیں اس پیج ہو ہوں ملٹیپل ایزر کو یہ ایکسپنی دیتے کہ ایڈ کرے اور ریموو کرے کچھ ایلیمنٹس کو ویب سیٹ کی بر تو ہم بھی اس طرح اس میں کچھ دیکھتے کی کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جب براک اینکسس کانٹرول ایکس کلیٹ ہو جائے یا کچھ بگز اس میں فاؤنڈ مطلب ہم ڈون لیں تو اس پر دو ٹائس میں دیکھ ہوتے ہیں ہوریزنٹر پریجسکلیشنک ہوتے ہیں وارٹیکل پریجسکلیشنک یہ دو قسم کی پھر ہمیں پریجسکلیشنک ملتے ہیں اب ہوریزنٹر کون سے ہوتے ہیں اکارز وینای یوزر کین پرفوم انیکشن اور ایکسیس ڈیٹا آف این ایڈر مطلب ایک یوزر ہے اس نے دوسری یوزر کا ڈیٹا ایکسیس کر لیا لیکن اس کا تو پریجس سیم پرمیشنس ہیں کیونکہ یہ بھی یوزر اس نے دوسری یوزر کا ڈیٹا ایکسیس کے وہ بھی یوزر تھا اور ایک ہوتے وارٹیکل کو کونس ہوتے اکر وینای یوزر کی مفون انیکشن یوزر کچھ ایکسیس ایکشن پرفوم کر دے کہ اس کو ڈیٹا مل جائے لی کہ مطلب میں یوزر ہوں میں نے ایکسیس کس کا حاصل کیا ایڈمن کا تو مجھے پرمیشن ہائی مل گئی تو اسے وہ تے وارٹیکل پر ایسکلیشن دیسے اب یہ ایک ملیشیز یوزر ہے نا یہاں پڑے دیکھو یہ اگر ہوریزنٹل کرے گا تو یہ ایکسیس کرے گا روہ کر وارٹیکل کرے گا تو یہ ایڈمن یا سپورٹ ویرے کو ایکسیس کرے گا ہائی لی والوالے کو اچھا ایکسیس دے اس میں ایڈمنیسٹریشن پیج پہلے ہم نے جو ہے we are going to open the debugger پہلے ہم نے debugger کے پاس جانا ہے چونکہ اپنے ایکسیس کرنے ایڈمنیسٹریشن پیج کو اور سورسز اون کروں اگر کروں میں آپ لوگوں نے فان کرنا یہ چیزیں ہم نے دیکھو یہاں پر سکننے چاہنے پھر ہم نے ریفرش کرنے پیج کو ہم نے دیکھنا ہے کس کے لئے جی جواسکرپ کی فائل کے لئے میں اس ٹھیکی جی اس فائل کے لئے ہم نے ٹھیکی جی یہ فائل یہاں پر پڑے ہوگی تو گیت دیس انٹو آ فارمیٹ وی کین ریڈ کلک دا اگر ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے تو ہم اس بٹن کے پر اس کو کلک کریں گے ہم نے اس کو ریٹ کر آنے اب ہم نے چھ چیز کے لئے فائلٹ کرنے لئے term admin یہاں ہم نے کس چیز کے لئے لائن بیلو ٹھیکی جی ہمیں ہند میں جائیں but going there while not log and doesn't work at this admin page it makes sense that we need to be in the admin account اب ہم نے اس کو کیس طریقے سے اس پیج کو ایکسس کرنے ہم ذرا اس پیج کے اوپر چاہتے ہیں ٹھیکی جی دیکھو about a couple lines below but going there will not log in doesn't work ٹھیکی جی اب ہم نے کس طریقے سے یہاں پہ جانے ہم جائیں گے اپنے یہاں یہاں سے تو logout ہوں گے یہاں یہاں پہ debugger میں جائیں گے ٹھیک جی اچھا debugger کے بعد یہاں پہ ہم نے ریفریش کرنا ایک بار ٹھیک جی یہاں گیا ہمارے پاس ریفریش اب یہاں پہ ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے ٹھیکی جی اب ریڈ کرنے کیلئے ہم نے کرنا ہے جی اس کو یہاں یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کو ریڈ کریں گے اس میں کیا کریں اچھا اس میں 한گATA ارمسٹ کی نمکٹ چائٹ نمبر 16 یہ پاتھ ایڈمنیسٹریٹ ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب ہمیں جب یہ پاتھ ملکے کیا ہے ایڈمنیسٹریشن کے لئے پاتھ یہ ہے تو ہم اس کو کوپی کریں گے ٹھیک ہے جی تو اچھا یہ جو ایڈمنیسٹریشن نے کیتا ہے اس پیچ پہ تو جاؤ گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا جب تک ہم لوگ ان نہ ہوتی کہ جی کیونکہ ہم نے یہاں پہ اوپر دیکھا بھی کہ ہم ایک یوزر ہو کے دوسری یوزر کا ڈیٹر چوریں گے اب ہاں یہاں پہ ایڈمن ہوں گے اور ساتھ میں جو ایڈ ایڈمنیسٹریشن کی جو پیجہ اس پہ جائیں کیونکہ ابھی لوگ ان نہیں دے رہے مجھے تو ایڈمن ایڈمن یہاں پہ ہم لوگ ان ہوں گے اور پھر یہاں پہ ہم ایڈمنیسٹریشن کا یہ ٹھیک ہے جب ہم دوسری یوزر میں آگئے دوسری یوزر کے ایک آنڈ میں ایڈمنیسٹریشن ریجسٹر یوزر کسٹم ان فیڈیٹی کے یہ ہمارے پاس آگیا فلیک تو یہ تھی ہمارے پاس یہ فلیک اچھا لوگ ان ٹو ایڈمن ایک آنڈ کلک آن یور باسکٹ اب ہم نے اس یہاں پہ ہم جو ایڈمن اس ایڈمن یہاں پہ لوگ ان ہوگی اب وہاں پہ جو ہم نے باسکٹ کی اوپر کلک کرنا ہے میک شور بھر پیز رنگ اب ہم یہ ریکویسٹ ہم نے کیپچر کرنی ہے فار ایچ ریکویسٹ انٹیل یو سی گٹ اچھا اب ہم نے ہر ریکویسٹ کو فار اور کرنے تب تک جب تک ہم یہ ریکویسٹ نہ مولیں جب ہم یہ ریکویسٹ مولیں جو نمبر ون ہے یا باسکٹ میں نا اس کو ہم نے چینج چینج کرنے باسکٹ ٹو کو ٹھیکی جی ایچ سی گٹ ایڈیو کن دو دیس فور ادھر یوزر ایڈیو پرویید دی حوان اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جی پہلے اس فلک کو تو ختم کرو یہاں پہ ہمانے ساتھ بر کو اون رکو بر شید جو ہے یہاں پہ ہم نے انٹرسیب کو بھی اون کر لو کیا کرنا تھا ہم نے باسکٹ کے پر کلک کرنا تھا ایک اس کو کیپچر کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا ریکویسٹ کیپچر ہو گی اور پہلی دفعہ میں ہی جو نا ہمیں گیٹر ریسٹ یہ باسکٹ فن ملے اچھا جی اب ہم نے اس کو کرنے جی ٹو اور ہم نے کرنے جی فارورڈ ٹھیک ہے جی اب جب ہم نے فارورڈ کر دیا تو ہمارے پاس یور باسکٹ یہ دیکھو یہ دوسری یوزر کا باسکٹ آگیا اور اس کا یہ فلک پہ آگیا ٹھیک ہے جی اچھا یہ آگیا اس کا فلک ہمahl 5-star reviewز ناویگر تو Comedyسل پیجر پیجر کرنا گیٹر ریق ہے جاہا ڈبین آئیکنی تو دی ریف آئی سٹر اوڈی ریف آئی سٹر میں ہم نا ہم نے جانے یہاں پر ہماری کسٹمر کی فیڈبیک 5 سٹار اچھا اب ہم نے جو فیڈ سٹار ہے اس کی من آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو ہم نے ریمین ریموف کر دیا تو یہاں پر بیجینا ہمارے پاس ایک فلیگ آ گیا فیفٹی سیز یہ فلیگ یہ ہم نے یہاں پہ دی دیا تو یہ کچھ پیس طرح ہم یہ اپلیکیشن کے اندر جوانا گھومتے پیرتے ہیں اور کچھ نہ پچھا میں میل جاتا ہے لیکن تب ہی گھومنا جب اجازت ہو پیر اجازت کی گھوم ہوگی تو پھر جانا پی پی آئی گیا وہ گاڑی اور جو اس کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پی 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 پولی گاڑی آئی گیا اور آپ کو گمانے لے کر جائے گا اپنی تانی ٹھیک ہے جی اب اب یہ کان کان سی کیا کچھ آتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے مطلب یہ کرو سائٹ سکریپٹنگ ہے ایکس ایس اس اس کی پر ہم نے روم پرفوم کیا تھا یہاں پر ہم اس کی کچھ ریال والڈ کی جو کنی موتی پرکٹیکل وہ پرکٹیکل پرفوم کرتی ہے اچھا تو یہ کرو سائٹ سکریپٹنگ کونسی ونیبیلیٹی ہوتی ہے وہ ونیبیلیٹی ہوتی ہے جہاں پر اٹھے کر جو ہے وہ جاو سکریپ کو ویو اپلیکیشن کیوں پر رن کرتا ہے اور یہ موس فان بلگز بھی ہوتے ہیں ویو اپلیکیشن کے اندر اب اس کی یہ کوئی معمولی وہ نہیں اس کی جو ہے نا اس طرح کے جاو سکریپ کی وہ لوگ اٹھاتے ہیں اس سے معمولی بات نہیں کیا اور کوئی اس میں جاو سکریپ چلا کے آج ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ تری میجر ٹائپس آف ایکس ایس ایس آٹا ٹیکس ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ڈوم بیس ایک ہوتی ہے پرسسٹینٹ سرور سائٹ اور ایک ہوتی ہے ریفلیکٹڈ جو کلائنٹ سے ہوتی اب ڈوم ایکس ایس کونسی ہوتی یہ ڈوکومن اپڈجک موڈل بھی اس کورو سائٹ سکریپ کریں گے مطلب اس ٹائمیل انوارمنٹ کو یوز کر کے ایکسی کیوٹ کرنا ہوتے میں لی اس اس جاو سکریپ کو ٹھیک ہے جی جیسے یہ سکریپ پوٹو سکریپ اور اس ٹائمیل کے ٹیک کچھ اس طرح بیج میں چلا کے نا یہ وہ والی اس کو ہم نے اس لئے ہم پہ زیادہ کاؤ نہیں کیونکہ ہم نے اس کو اس اسے سکریپ ٹائمیل میں اس میں زیادہ ڈیپی کاؤڑ کیا تھا اب سرور سکریپ کیا ہے جاو سکریپ دیٹیس رن ورن دا سرور لوڈڈ پیج کونٹیننگ اٹ جاو سکریپ اس ک پر ہوجو سکریپ چلدگی جو جاپر سرور پیج کونٹیننگ مطلب سرور کچھ پیج یوزر اپلوڈ کرتا ہے اور وہ جانا سروس کو سینٹائز نہیں کرتا ہے یوزر کے انپوڈ کوروان سے پھر فرم ہو جاتے اب جو کلائنٹ سیڈ انگو جو ہوتے وہ کونسی دیر مو کونی فائنگا سروڈ سینٹائز سر جیٹا جو سر جیٹا ہے جو کلائنٹ مطلب سرچ کرتے رہتے لیکن یہ کلائنٹ سیڈ تب اس پر سر سینٹائز نہیں کرتا تو یہ تب پر فرم ہوتے جسے ہم ریفلیکٹیڈ بھی بھولا جاتا ہے اچھا اب یہاں پر ہم نے آل اٹیک یوز کرنے یہ تقریب ہم پہلے بھی کر چکے آج بھی کریں گے اب سرچ بار میں ہم نے یہ انٹر کرنا ہے ہم نے یہ اٹیک پر فرم کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک سیس اٹیک تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اچھا note that we are using آئی فرم which is common html element found in many applications یہ آئی فرم جو ہے یہ ایک html element ہے there are other which also produce the same کچھ اس طرح مزید اور پی جو سیم ریزلٹ کو پر فرم کرتے ہیں this service is also called xfs cross-frame scripting اس کو cross-frame scripting بھی کہتے ہیں جو ایوی اپلکیشن کے اندر ہم اس کو commonly اس کو لوگ جو ہے ڈیٹیک کرتے ہیں we've said that allow the user اچھا 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 جو allow کرتے ہیں user کو کے بعد modify کریں either iframe or other DOM element will most likely be vulnerable to access it جو accesses میں most vulnerable ہو why does this work اور یہ کام کیوں مطلب یہ کیوں وران ہوتے ہم اس کو it is called with a search bar will send a request to the server اب یہ تو لازمی بات ہے کہ جو search bar ہے یہ send کرتے ہیں request کام پر سنوک اور پھر جو ہے وہ بیک میں کچھ request بیچتے ہیں کچھ return information کو بٹا کر یہاں پر but this is where the flaws lies اب یہاں پر کوئی جو مطلب جو کمزورے وہ یہیں پہ ہیں without correct input اگر کوئی input sanitization we are able to perform accesses Arctic again the search bar تو ہم نے اس کے against care کیا accesses Arctic perform کیا اور اس نے آپ پہ sanitize نہیں کیا تو وہ کیا کرے گا پھر بیک میں پیچھے تو ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا بیس تو پھر نہیں سمجھتا اس نے جو اگر sanitize کے بعد جو چیز چلے گیا گیا تو وہ پھر ہمیں ڈیٹا دے گا اب یہاں پر ہمیں flag mil کے واپس اچھا performer persistent accesses اب یہاں پہ ہم نے admin کے account پہ login ہونے we are going to negate to the last login IP اب ہم نے یہاں پہ last login IP کو دیکھنے ٹھیک کی جی page for this attack اچھا جو ہمارے پاس IP ہوگی اس قسم کی ہوگی اور دوسری کیا ہوگی جی اچھا اب یہاں سے ہم پھر last login IP پھر ہم وہاں سے logout ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا ہوگی تو دوسری IP کی اچھا پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس admin بیج پر ہے ہم وہاں پہ جاتے ہے ہم admin ہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے جی last login IP کی پاس ہم آتے ہیں کی کون سی یہ ہمارے پاس last login IP ہے اب اگر یہاں سے ہم logout ہوتے ہیں ٹھیک جی پھر ہم کیا کرتے ہیں میک شور دی بن آنسی اچھا 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 یہ logout request نہیں کیونکہ ہم انٹرسیپ کو آف کیا تھا ہم دوبارہ سے اس کو ابھی آف کر رکھتے پہلے ہم login ہوتے پھر جی اب یہاں پر کچھ IP ہے یہ 4.21 اب یہاں سے ہم logout ہوتے ہیں جی برف کو on کر رکھتے ہے جی یہاں سے ہم ہو جاتے ہے logout اب اس نیئے ریکیز capture کر دی سیو login آئی پہ اچھا اب ہم نکل کر نے we will then head our the header tab where we will add a new header اب header میں جا کے ہم نیو header add کر دی نے ٹھیک جی true client ip ہمارے پاس جو true client ip ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اچھا تو ہم نے request header کو دیکھنا ہے یہاں پر ٹھیک جی اب ہم نے اس house کو چینج کرنے جو ہمارے پاس values نا ٹھیک جی آہ جہاں پہ ہمیں بتا رہے نا کہ ری جی add head اب یہاں پر ہم نے add کرنا ہے کیا جی true client ip یہاں پر ہم کریں گے add request header کے در گیا اب یہاں پہ request header کے اندر ہم آگے اس میں ہم نے add کرنا ہے ٹھیک چھے میں پاس آگی ip پر مارے پاس آگی جاوس script اب ہم نے اس کو کر دیا add اور یہاں سے ہم نے request کر دی forward اب ہم یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس یہ flake جو ہے آگیا ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے دوبارہ سے login admin account میں جانا ہے ہم admin account میں لیں ہم نے دوبارہ سے admin account میں جانا اچھا یہ چیز جو تی نا جو پی ہم نے perform کیا اس میں سے جب آپ لوگ پہ true client ip add کریں گے تو یہاں پہ سے آکے آپ لوگ سائن out ہونے پھر دوبارہ سے جب وہاں سے اپنی مطلب یہاں پہ ہے ایڈ کے new value یہاں سے request forward کر دی پھر آکے یہاں سے log out ہونے پھر دوبارہ سے sign in ہونے تو تب بھی آپ کے پاس یہ request capture ہو گی ٹھیک ہے نا جی ایسے capture نہیں ہوگی یہ چیز یاد رکھو یہ یہاں پر mention بھی ہے اوپر اب دوبارہ سے ہم نے login ہونے پھر order history میں جانے دوبارہ سے ہم نے login ہو کے اپنی password سے زیادہ تو یہ password یاد ہو جی اچھا پھر order history میں جانا ہے order history یاد پھین یہ یہ ہاں چھیک کی جی اچھا اب order history میں پھر کیا کنے خندو یا چرک icon کھن کھن دیت ڈی 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 you ڈی 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 یہ آئی ڈی ٹھیک ہے جی کونسی ہے جی یہاں پر یہ 353 ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کونسی ہے یہ تو ڈیلیورڈ ہے اور یہ ڈیلیورڈ نہیں ہے اور ہم سے مانگی کونسی ہو لی اچھا ہم نے یہ آئی ڈی کو جو ہے نا ٹریک کر دیا اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنے جی ایڈ کرنے اس کو ٹھیکی جی کیس کی جگہ ہم نے یہ اولی چیز ایڈ کرنے ہم نے پلیس آف آئی ڈی کی جب ہم یہ سمیٹ کریں گے ہم سے ریفریش کریں گے پھر ہمارے پاس دو بارہ سی ایک زیسز پر فرم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ پہ ایک زیسز پر فرم ہو گیا ٹیک یہاں پر بھی جینا ہمارے پاس چیز ایڈ چیز ایڈ چین ریفلیکٹڈ ایس 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 ہو بھی ہمارے ساتھ اب یہاں پر دیکھو جو سرور ہے وہ سینٹائز نہیں کر رہا جب وہ سینٹائز نہیں کر رہا اس کی اگن جو آئی ڈی کی اگن جو بھی ڈیٹا تا وہ اس نے ہمیں جائے یہاں پہ دے دیا تو یہی چیز ہوتی جب سرور سینٹائز نہیں کرتا پھر کیا کچھ ہمارے پاس پر فرم اچھا اگر پر فرم کیا تو ٹھیک ہے ہم نے اگر نہیں کیا تو وہ اس کو بھی پر فرم بھر دیتے ہیں سکور بورڈ سکور بورڈ سکور بورڈ پر جانے ہیں ہم نے ساتھ میں پیج بھی مینچ لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس آگے اب اس میں ہم نے کیا کچھ کروں ابھی تو ہم نے کچھ بھی پرفرم نہیں کیا بھائی یہ دیکھو تین چاری پرفرم کیا ہیں یہ جتنی باقی ہیں ان سب کو آپ لوگ پرفرم کر لو تو پھر جہاں نہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کریں گے ٹھیک ہے جی تو آج کا ہمارا یہ روم یہاں پہ ختم ہو جاتے پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکس ڈی آج کے لئے میجاز دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم